بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابکا یا حبیب اللہ آج میں حضرت عبداللہ شاہ غاز رضی اللہ عنہ کا تعرف بیان کروں گا آپ کی ملادت مبارکہ 98 ہجری میں حضرت سید محمد نفس زکیہ رضی اللہ عنہ کے یہاں اسلام کے درخشہ ستارے نے مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی اور یہ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غاز رضی اللہ عنہ تھے اور آپ حسنی حسینی سید ہیں یہ بات آپ کے شجر مبارکہ سے ثابت ہے اور آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد کے زیر سایا مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ علم حدیث پر وہ عبور رکھتے تھے وہ مہارت رکھتے تھے کہ موریخین نے آپ کو محدث تک کہا ہے یعنی آپ حدیث میں اتنا مشغول ہی رہتے تھے کہ موریخین نے آپ کو محدث تک لکھا ہے اور آپ کے شجر مبارکہ پر آپ کے شجر مبارکہ پر جب نظر ڈالی جائے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت عبداللہ شاہ غازی کتنی قدیم حستیوں میں سے ہیں آپ سید محمد عبداللہ اشتر یعنی عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالی عنہ بن سید محمد نفس زکیہ بن عبداللہ محیز بن سید حسن مسنہ بن سیدنا حضرت امام حسن بن حضرت مولا قینات امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضی قرملاہ وجہ القریم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے اور حضرت سیدنا حسن مسنہ کی شادی حضرت سیدہ حضرت فاطمہ سکن امام سیدنا امام حسین سے ہوئی اور جس کی وجہ سے آپ حسنی حسینی سید ہیں اور آخر وجہ کیا بنی کہ اپنے نانے کے جائے مسکند کو چھوڑ کر آپ کو کراچی یعنی سین تشریف لانا پڑا آخر وجہ کیا تھی اس مدینہ منور کو چھوڑ کر آپ سین تشریف لائے جس کے لئے لاکھوں آشکان رسول ترپتے ہیں جس کی طرف جانے کے لئے لاکھوں کے دن ترپتے ہیں لاکھوں آشکان رسول روتے ہیں کوئی مدینہ منور آ جائیں آپ اس شہر کو چھوڑ کر سین تشریف لائے آخر وجہ کیا تھی آپ اس شہر کو چھوڑ کر سین تشریف لائے اس شہ مدینہ کو چھوڑ کر سین تشریف لائے مدینہ کے بارے میں میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے جس سے ہو سکے کہ وہ مدینہ میں مرے تو مدینہ میں ہی مرے اور جو مدینہ میں مرے کا میں اس کی شفاعت کروں گا خلیفہ منصور کے دور میں سعداد کرام کے ساتھ انتہائی ظلم کا رویہ کیا جاتا تھا انتہائی ظلمت کے ساتھ پیش آیا جاتا تھا اور اس ظلم کے کئی واقعات مشہور ہیں اس میں سے ایک حضرت بن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہوں کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ آپ کو بڑی بے دردی بڑی ظلمیت کے ساتھ دیوار سے چنوا دیا گیا اور آج بھی یہ دیوار شہر بغداد کے اندر مشہور ہے اور آپ انتہائی وجہ اور حسین و جمیل تھے جس کی سبب آپ کا لقب دیباج مشہور ہوا ون ٹھارٹی ایٹ ہجری میں آپ کے اموالی صاحب نے آپ کو بچنا اپنے بھائی کے پاس بھیجا پھر وہاں سے آپ اراد تشریف لے گئے یہ وہاں سے ہوتے ہوتے ہیں آپ سندھ تشریف لے آئے اور آپ یہ تاجر کی حیثیت سے یہ تاجر کی حیثیت سے سندھ تشریف لائے اور اپنے ساتھ بہت سارے گھوڑے تک لے کر آئے ہاں ہاں آپ سندھ تشریف لائے آپ کی سندھ آنے کی وجہ وہی بنی تھی جو وجہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بنی تھی کوئی مدینہ چھوڑ کر کوفر تشریف لے گئے تھے ہاں ہاں یہ وہی وجہ تھی جس وجہ سے حضرت سیدنا امام حسین مدینہ منورہ سے کربلاہ مولا تشریف لے گئے تھے دین کی تبلیغ کے لئے امام حسین نے بھی اپنے نانا کا جائے مسکن چھوڑا اور علی مرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے آقا کریم کے جائے مسکن چھوڑا اسی وجہ سے آپ سین تشریف لائے مدینہ منورہ سے اور جب آپ کو شہید کیا گیا یہ وہ زمانہ تھا جس وقت حضرت عمر بن حفظ کو گورنر سین کے منصف سے ہٹا دیا گیا اور خلیفہ منصور نے حشام بن عمر کو سین کا گورنر مقرر کیا اور حضرت اللہ شاہ غازر اللہ تعالی عنہ کے گرفتاری کے احکامات جاری کیے ایک سو اکاون ہجری یہ وہ سال در جب سین کے علاقے سے بغاوت کا علم بلند ہوا اور گورنر نے اپنے بھائی سفر بن حشام کو اس بغاوت کی سرغوبی کے لئے روانہ کیا جب سفر بن حشام دریائے سین کے کنارے پر پہنچا تو اس نے حضرت عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو باغیوں کی یلنگار سمجھا ساتھیوں نے سمجھایا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں اور یہ حضرت صحیبہ اللہ تعالی عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں لیکن وہ نہیں مانا اور ان پر جنگ مسلط کر دی گئی تو انہوں نے عبداللہ شاہ غازی نے اپنے اور اپنے مریدوں کے تحفظ کے لیے جن کا یعنی مقابلے کا قصد کیا ارادہ کیا اور آپ اتنا جم کا لڑے اتنا لڑے اتنی خوبی سے لڑے کہ دشمنوں کے گادہ مو کھڑے گئے دشمنوں کی دشمنوں کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا اور کسی بدبخ کے وار سے کسی بدبخ نے آپ پر وار کر دیا حملہ کر دیا جس کے سبب عبداللہ شاہ غازی دل اللہ تعالیٰ عنہو زمین بتشریف لے آئے وہ شہید ہو گئے اور آپ کے مریدوں نے آپ کا جست خاکی یعنی مبارک بدن کو فوراں کہیں چھپا دیا وہ اس خوف سے کہ کہیں دشمن دوبارہ نہ پلٹیں آپ کے مریدوں نے آپ کا مبارک بدن آپ کا جست خاکی چھپتے چھپاتے اونچی بھاڑی پڑ پہنچایا اور وہیں پر آپ کا مدفن بنایا مدفن بنایا جو پاکستان کا بڑا سنعتی اور سحیلی شہر کراچی ہے ہاں ہاں آپ کا مدفن وہاں بنایا مقام انٹرنیشنل مقام ہے آپ کو مدفن وہاں بنایا جو کراچی کا یعنی زندہ کا دارو خلافہ ہے اور آپ کی زندہ کرامت مزار کے گردن اوہ میں یعنی ایرنگیڈ میٹھا پائیں دستیاب نہیں ہے آج جب آپ کے ساتھیوں نے آپ کا مزار اس بھاڑی پر بنایا تو وہ لوگ یہاں سے دور نہیں چاہنا جاتے تھے اپنے مرشد کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے اپنے شیخ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے مزار کے قربجوار میں انہوں نے ڈیڑے ڈال لیے اور ساتھ میٹھا پانی ہوتا پانی میٹھا پانی نہ پا کر یہ لوگ بہت فکر مندی اور پیشانی سے دو چار تھے ویسے بھی پینے پانی کے بغیر انسان کی گزر کیسے ہو ستی ہے وہ انسان پہ کیا گزرتی ہے جب مریدوں کی ازمائش پوری ہوئی جب مریدین ازمائش پر پورا اترے رحمت جوش میں آئی رات کو حضرت اللہ شاہ غاز دی اللہ تعالی عنہ اپنے انہوں نے اپنے ضعیف مرید کے بزرک مرید کے خواب میں آ کر اس کو بشارت دی کہ اس پھاڑی کے نیچے سے وہ پھاڑی جہاور عبداللہ شاہ غازی سارے رات اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے پاک سے کلام کیا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اس پھاڑ کے نیچے سے اللہ نے آپ لوگوں کے لئے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے اور یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندہ قرامت ہے کہ پورے علاقے میں تو نمکیم پانی ہے لیکن مزار کی پھاڑی کے نیچے وہ بھی کھار پانی کے بیچ بیچ بیٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے یہ ایک آپ کی زندہ تفان نے قرانجی کا رخ گیا جب تفان نے قرانجی کو مٹانے کا سوچا تو اللہ پاک نے عزد اللہ شاہ غازی دیا اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے تفان کو ٹال دیا تفان کو دھوڑ کر دیا ہاں ہاں مانے کہ اللہ والے از خود باز آدھے خود تفان ٹال نہیں سکتے مگر جو اللہ ان کو اجازت دیں تو تفان بھی دھوڑ کر سکتے ہیں قرآن پاک کے اندر قض عیسیٰ نے فرمایا وَعُبْرِ الْأَقْمَحَ وَالْعَبْرَسَ وَحِيَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ میں مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کرتا ہوں اور میں برس والوں کو شفا عطا کرتا ہوں اور میں مردو کو زندہ کرتا ہوں اللہ پاک کے حکم سے اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم نے دیا اللہ تعالیٰ عنہ کے بدنے اتھر سے عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمان کے ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل امین کو حضرت بی بی مریم نے دیا اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا آپ کو اللہ تعالیٰ کی ازن سے بیٹا دوں گا حالکہ بیٹا دینا اولاد دینا مردو کو زندہ کرنا مریضوں کو شفا دینا اندھوں کو آنکھیں دینا اللہ کا کام ہے مگر انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو شفا دوں گا آپ کو بیٹا دوں گا معلوم ہوا کہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ازن سے مطفان کو اٹال سکتے ہیں بیٹا بھی دے سکتے ہیں اندھوں کو بنائی بھی عطا کر سکتے ہیں بیماروں کو شفا بھی عطا کر سکتے ہیں اور آپ کا وسیلہ بنانا بھی جائز ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے یا ایوہ اللہ جنا متقل اللہ وابتہو الیہی وسیلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈڑو اس کی باہرگاہ میں وسیلہ تلاش کرو اللہ تعالیٰ نے یہ مطلقا فرمایا کہ اس کی باہرگاہ میں وسیلہ تلاش کرو کوئی قید نہیں لگائی کہ اللہ والو کو وسیلہ نہیں بنانا چاہیے کوئی قید نہیں لگائی کہ اللہ ان کے وسیلے سے دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ اللہ کی باہرگاہ میں وسیلہ تلاش کرو اللہ نماز سے اس صبر سے مدد چاہو حالکہ مدد کرنا اللہ پاک کا کام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز سے صبر سے مدد چاہو معلوم ہوا اللہ والوں سے مدد چاہنا جائز ہے معلوم ہوا کہ اللہ والے بھی طفان کو ٹال سکتے ہیں معلوم ہوا آپ کا وسیلہ بنانا بھی جائز ہے مقام مرتبہ اتنا ہے کہ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے کہیں لوگوں نے شفا پائی آپ کے وسیلہ جلیلہ سے طفان ٹل گیا آپ کا مقام مرتبہ اتنا ہے کہ سندھ میں سب سے پہلے آپ بھی تشریف لے کر آئے اور تیرہ سال تک آپ نے دینگی تبلیغ فرمائی اور بیس اکیس بائز کو بیس اکیس بائز ذو الحجت کو حضرت بلہ شاہ غازی کا عرص منائے جاتا ہے وہ بڑی دھوم دھام سے منائے جاتا ہے اور تم لوگوں نے تو کبھی کسی نبی کی کبھی کسی ولی کی شاند بیان نہیں کی تم لوگ تو پس شاند کو گھٹاتے ہو شاند کو کم کرتے ہو اگر تم لوگوں کو شاند بیان کرنا نہیں آتی کراماتیں بیان کرنا نہیں آتی تو آؤ ہمارے بات ہم سکھائیں گے کہ کس طرح شاند بیان کر جاتی ہے کرامت بیان کر جاتی ہے قرآن پڑھو تم لوگوں نے قرآن کیا قرآن سمجھ کر نہیں پڑھا اور جو بے عشق احمد کے پڑھتے ہیں بے عشق احمد کے پڑھتے ہیں بخاری انہیں بخار تو آتا ہے مگر آتی نہیں بخاری آپ کو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا جنہوں کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں